تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ میلی بگ انسیکٹس کو ہم اپنے پلانٹ سے کیسے ہٹائیں دوستو جو میلی بگ انسیکٹس ہوتے ہیں وہ وائٹ کلر کے چپ چپے سے کیڑے ہوتے ہیں جو لہو بگ ہمارے سبھی پلانٹس پر اٹیک کرتے ہیں یہ پلانٹس کی برانچز کے ساتھ خاص کر کے جہاں سے نئے شوٹ نکلتے ہیں جہاں سے فلارس برڈز ڈولپ ہوتے ہیں وہاں ان کا اٹیک جا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس پر کاریت دھری دھری کر کے پورے پلانٹ کو کور کر لیتے ہیں تیز گرمی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تیز گرمی کے اندر بھی یہ پورے پلانٹ میں فیلتے رہتے ہیں اور میرے گارڈن کے اندر کئی پلانٹس پر انہوں نے اٹیک کر رکھا ہے جیسے پورٹولا آفرہ کاریہ کا پلانٹ ہے میری جیڈ پلانٹ اس کے اندر بھی لہو بگ ہر ایک برانچ پر ایک کیڑوں نے اٹیک کیا ہوا ہے ان کی گروت بڑھنے سے دوستو پلانٹس پر نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے پلانٹس کی گروت رکنے لگتی ہیں اور خاص کر کے جو فلارنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان میں فلارس کھلنے سے پہلے ان کی وجہ سے برس گرنے لگتے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ان میلی بکس کام گھر پر ہی ٹریٹمنٹ بلکل آسان ترکے سے کیسے کریں ان میلی بکس کے علاج کے لیے آپ نے ایک سولوشن تیار کرنا ہے جیسے میں نے ایک بوٹل کے اندر پانی لیا اس پانی کے اندر میں نے ایک پاؤچ شیمپو کا ملا دیا اور اچھے سے آپ اس سولوشن کو مکس اپ کر لیں تاکہ تھوڑی جاگ بن جائیں اس شیمپو والے جو پانی کا دوستو کافی اچھا ارزلٹ سامنے آتا ہے اگر آپ میلی بکس پر نورم پانی سے بچھار کرتے ہیں تو وہ آسانی سے پلانٹس سے دور نہیں ہو پاتے تو اس سولوشن کے ساتھ جو میلی بکس آسانی سے پلانٹس سے ان برانچز سے دور ہو جاتی ہیں اس پرکار بنے جو شیمپو کے پانی کو آپ نے ایک سپری پمپ کی حلپ سے تیز پریشر کے ساتھ آپ نے پلانٹس کے ان پارٹ پر بچھار کرنی ہے جہاں پر میلی بک اٹیک ہو چکا ہے جیسے آپ اس برانچ کو دیکھ سکتے ہیں اس پر اس پانی کی بچھار کرنے سے میلی بکس کافی آسانی سے کچھ ہی سیکنڈز کے اندر ان سے ہٹ جاتی ہیں آپ اس برانچ کو دیکھئے جب ہم نے پوچھار کے ساتھ پریشر کے ساتھ اس سلوشن کا اس کے پر یوز کیا تو میلی بک پوری طرح سے ہٹ چکی ہے اس پرکار جو باقی جو برانچ کے ٹپ ہے جہاں پر میلی بک جمع ہو چکی ہے چپک چکی ہے تو وہاں بھی آپ اس پریشر کے ساتھ اس سلوشن کا یوز کر کے میلی بک کو وہاں سے ہٹا سکتے ہیں اس پرکار آپ نے ہر ایک برانچ پر اور پورے پلانٹ پر اس سلوشن کا یوز کرنا ہے تاکہ جو میلی بک کا اٹیک ہے اس سے پلانٹ پوری طرح سے فری ہو سکے اس شیمپو کے پانے کے علاوہ آپ نیم اوائل کا بھی یوز کر سکتے ہیں میلی بک سے پلانٹس کو فری کرنے کے لیے اگر نیم اوائل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر پر ہی تیار کر لیں پندہ سے بیس پتے نیم کے لیں اور انہیں آپ اچھے سے رگڑ لیں رگڑنے کے بعد آپ اس کے لیے تھوڑا سا پانی ملا دیں اور اس نیم والے پانی کا پھر آپ ان پلانٹس پر بار بار سپری کریں اس سے بھی کافی اچھا ریلڈ نکل کے سامنے آتا ہے میلی بکس آسانی سے پلانٹس سے ہڑ جاتی ہیں میرے اس ہی بسکس کے پلانٹ پر بھی کافی جزئے میلی بک کا ٹیک تھا جہاں سے پلانٹس گرو کر رہاست اس کی جو گروئنگ ٹپ تھی وہاں پر کافی جیدہ کوانٹی کے اندر میلی بکس چپکی ہوئی تھی پلانٹ کے ساتھ تو میں نے اس سیم ٹریٹمنٹ کے ساتھ میلی بک سے اپنے سلابک سبھی پلانٹس کو فری کر دی اس پرکار دوستو آپ ایسی اور گارڈنگی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو جوائن کریں موسیقی موسیقی